موسیقی ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کی انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ میں یو ایس مارکٹ نیزدیک کی بات کریں تو 6824 پہ ہے جس میں 87 پوائنٹ کا نیگٹیف چینج دیکھا سن پی 500 2626 پہ آیا جس میں 0.97 کا نیگٹیف چینج دیکھا گیا ٹی ایس سکسٹی جو ہے نائن تھاؤزن فور سیونٹی پہ ہے جس میں 3.07 کا نیگٹیف چینج دیکھا ایس ان پی سلیش بی ایم وی جو ہے وہ فوری سیون تھاؤزن سکس ٹوانی ٹو پہ ہے جس میں 393 کا ہم نے پازیٹیف چینج دیکھا آل دو یو ایس مارکٹ بیلنس نظر آ رہی ہیں کچھ پازیٹیف ہیں کچھ نیگٹیف ہیں تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس مارکٹ نے خود کو سسٹین رکھا یورپین مارکٹ کی بات کریں تو ایف ٹی ایس سی جو ہے سیون تھاؤزن 3.93 پہ ہے جس میں سکسٹی سیون پوائنٹ کا ہم نے نیگٹیف چینج دیکھا ڈیکس ان سی ایس سی جو ہے وہ بیلنس رہا ایف ٹی ایس سی ایم آئی بھی جو ہے ٹوانی ٹو تھاؤزن سوئی ٹوانٹی فائی فہ ہے جس میں 34 پوائنٹ کا ہم نے پازیٹیف چینج دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹی جو ہے وہ سیون تھوٹی ایٹ پہ ہے 12 پوائنٹ کا ہم نے پوزیٹیو چینج دیکھا یوپیئر مارکٹ بھی بہت بیلنس رہی ایشن مارکٹ کی بات کریں نکی انڈیکس جو ہے 22,590 پہ ہے جس میں 7 پوائنٹ کا ہم نے نیگٹیو چینج دیکھا شنگھائی 3,329 پہ ہے 8.77 کا نیگٹیو چینج شنزین 531 پہ ہے 1.99 کا نیگٹیو چینج ملیشیا انڈیکس جو ہے وہ 1,721 پہ ہے جس میں 0.69 کا ہم نے پوزیٹیو چینج دیکھا ایشن مارکٹ سلائٹلی ہمیں نیگٹیو نظر آئی ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے آئل میں آپ کو بتا دوں 57.43 پر بیلل پر آ چکا ہے اور یو ایس مارکٹ نیگٹیو ہونے کی بجا نورڈ کوریا والا ایشو جو گدشتہ روز آپ نے دیکھا ہمیں بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تو یہ ساری انٹرنیشنل مارکٹ کی صورتحال ہے تو یہ ہم اس کو ریپ اپ کریں گے ہم کچھ بات کریں گے ہم مزید اپیسوڈ 7 کی ہاو ٹو انویسٹ ان پاکستان سٹاک ایکسچینج سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کا کیا رول ہوگا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ادارہ یہ ریگولیٹر ادارہ آپ کے لیے بروکر کے لیے سٹاک ایکسچینج کے ٹریڈر کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امین یوسف صاحب نے جوائن کیا ہے ایکسپرٹ ہیں وہ اپنی فیلڈ میں چاہے سٹاک ایکسچینج جو فائننشل معاملات ہوں معیشت کو کافی عرصے سے اوبزرف کر رہے ہیں اور اس پہ تفسر کرتے ہوئے آ رہے ہیں امین صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمائی لیے بخ نکالا امین صاحب جو نیا انویسٹر آ رہا ہے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے بروکر کے لیے اور تمام تلوگوں کے لیے دیکھیں پہلے ہم بات کرتے ہیں بروکرز کے لیے دیکھیں ایس سی بروکرز کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے جو بھی ایکویٹی بروکر ہے اس کو ہر سال اپنے اس کو ایس ای بروکر ایسٹریشن کرانی ہوتی ہے ایس سی سے ٹھیک ہے نا وہ منڈیٹری اس کے بغیر وہ کلائن کا کام نہیں کر سکتا اس کی بجوارت ہے کہ ضائع بات ہے اگر ریگولیٹ ہوگا تو ایس سی بی کے انڈر ہوگا تو کافی چیزیں بہتر رہیں گی دسپلین میں کام ہوگا اور کوئی منپلیشن نہیں ہوگی اور یہ سے ہوگا کہ انویسٹر کو بھی سیپ گارڈ کر رہا ہے ایس سی بی کیونکہ جب وہ اگر ایس ای بروکر ریزسٹریٹ ہوگا ایس سی سے تو اگر کوئی بھی اگر کلائنٹ ہے بروکر کے پاس کام کر رہا ہے تو وہ اپنی کمپلین کر سکتا ہے وہ ایکشینج کو تو کرتا ہے انیچالی تو ایکشینج کو ہوتا ہے پھر ایس سی بی کوئی لوب میں لیا جاتا ہے تو ایس سی بی کا رول بہت ایمپورٹنٹ ہے بروکر بھی کمپلین کر سکتا ہے بروکر بھی 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 کر سکتا ہے اور ٹریٹر بھی کر سکتا ہے ٹریٹر بھی اس کے کلائنٹ سے کرتی ہے کوشش کرتی کہ ایک چینج میں فیصلہ ہو جائے نہیں ہوگا تو پھر ایسی سی پی میں جا کے اپنی کمپلین کر سکتا ہے اسی طرح سے ٹریٹر ہے کلائنٹ ہے کلائنٹ کے کوئی ایشوز ہے تو ایسی سی سے کمپلین کر سکتا ہے اور اب تو اتنا سسٹم بہتر ہو گیا آپ کو بتائیے کہ اگر آپ پیشے چلے جائیں کچھ پاندس سال ساتھ آٹھ سال پہلے چلے جائیں تو کافی چیز ہے جیسے 2008 کا crisis ہوا تھا اس کے بعد کافی چیزیں چینجز آگئیں کافی ریگولیشنز آگئیں لیکن میں اس میں ہوں گا تھوڑی سی زیادہ ریگولیشنز ایک ساتھ ساری آگئیں تو اسی ویسے بروکرز کو ایشوز آہ رہے تھے کہ کمپلائن کرنے لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ چائنیز انویسٹر بھی مارکٹ میں ہے کیونکہ آپ ان لائن وید انٹرنیشنل مارکٹ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کلائنٹ کام کرتا ہے فون کرتا ہے فون ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو ایس ایم ایس جا رہا ہوتا ہے اس کی ٹرانزیکشنز کا سی ڈی سی سے بھی جا رہا ہوتا ہے نیشنل کے دین سے بھی جا رہا ہوتا ہے بروکرز سے بھی جا رہا ہوتا ہے انڈ آف دی مارکٹ وہ اس کے سعودے جو ہے ایمیل چلے جاتی ہیں تو یہ کافی چیزیں جو ہے نا سٹریم لائن ہوگی اب انویسٹر ایک طرح سے پروٹیکٹ ہو گیا ہے اگر افس کریں اب پہلے کیا ہوتا تھا سی ڈی سی میں گروپ اکاؤن ہوتے تھے پھر سب اکاؤن آ گیا سب اکاؤن سے پلیجنگ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی بینگ میں ایکشینج میں جو ہے پلیجنگ ہو سکتی ہے وہ بھی وہی کلائنٹ کے ایکسپوجر کے لیے اثر وائز کہیں اور یوز نہیں ہو سکتا کلائنٹ ایسٹ سیگریگیٹ ہو گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بروکر کے اکاؤنٹ میں کلائنٹ کے پیسے بڑھا ہوتے تھے اب کلائنٹ اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے بروکر اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے تو ایک طرح سے انویسٹر ہنڈڈ پرسن سیف ہو گیا وہ یہ وجہ ہے کہ ریفارمز ہیں دیکھیں ریفارمز میں ایسی سی پی نے ساری چیزیں لے کے آئے ایکشینج نے ساری چیزیں ایمپلیمنٹ کرائیں اور بروکر نے سارے ایمپلیمنٹ کیے تو ایز ای ٹیم ورکر کی تینوں نے مل کے اگر کام کرنا ہے اس میں سے ایک بھی اگر فرس کرے پارٹیسپنٹ کا کام نہیں کرے گا تو آپ کی چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوں گی تو ایز ای ٹیم ورک مل کے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور سارے کام ہوئے اور پلس اس میں دیکھیں ایسی سی خالی بروکر کو اور کلائنٹ کے علاوہ نہیں ہے جتنی بھی لسٹڈ کمپنی ان کو بھی مینج کر رہا ہوتا ان کو بھی ریگلویٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو ایکشینج میں لسٹڈ ہیں جو ریزلٹس دے رہے ہوتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کمپلائن نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو ایکشینج کیا ہوتا ہے وہ لسٹڈ ہوتی ہے اگر فیس نہیں دی بھی ہے اس نے کوئی ویلیشن کی بھی ہے تو اس کو ڈی لسٹ کیا ہوتا ہے اس کو ڈی فولٹنگ کاؤنٹر میں انیشلی کیا ہوتا ہے رکھ دیا جاتا ہے پھر آگے جا کے ڈی سائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا ہے کمپنی اس کو ریزولف کر رہی ہی نہیں کر رہی اس کو ٹائم دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایسے سے بھی انوالب ہوتا ہے ساری چیزیں وہ لک کر رہا ہوتا ہے امیر صاحب نیو انویسٹر کے ہم بات کر رہے ہیں نیو انویسٹر کن چیزوں کا خیال رکھے اس کو ریگولیٹر کے ریگولیشنس نہیں پتا ہوتے بروکر بتاتا ہے تو آنے والا نیو انویسٹر کس چیز کا خیال رکھے جو ریگولیشنس کے خلاف ورزی نہ ہو تاکہ بعد میں اس کو کوئی شوک آس نوٹس نہ مل جائے بعد میں اس کو خدا نہ خواستہ کچھ سسپنٹ کرنے کا نوٹس نہ مل جائے کیونکہ عمومن ایسا ہوا گیا ہم دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا ماشاء اللہ سے جس طریقے سے ایسے سی پی کام کر رہا ہے میں اس کو بڑا ہیٹس آف کروں گا کیونکہ بہت معاملات بیلنس کیے ہم وہ باتیں نہیں کریں گے جو بیچ میں ماضی میں ہوئیں انسٹویشنس میں ہوتے رہتے ہیں ایسی چیزیں لیکن ایسے سی پی نے بازابتہ طور پر خود بڑا سٹرونگ کام کیا نیو انویسٹر کو کن چیزوں کا کن شرائط کا پابند ہونا چاہیے دیکھیں پہلے ہم نے پچھلے پروگرام سے ڈسکس کیا تھا کہ اگاؤن اوپننگ فارم جب آپ سائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں منچن کی ہوئی جب آپ سائنگ کر کے دیتے ہیں آپ کوپی بھی لے لیں بروکر آپ کو کوپی بھی دیتا ہے تو اس میں ساری چیزیں دیں بھی گھنے اس کو اندفعہ دیکھ لیں اس میں کیا کیا چیزیں دیں لیں وہ آپ اس کو فلفل کرنی ہیں اس میں اگر آپ کچھ چیز لے رہے ہیں تو اگر آپ کو Foster Finance نہیں کر رہے ہیں اور ٹائم لگا رہے ہیں تو سیکیورٹی بھی کر سکتا ہے اس کا بھی consoles game پورچیس کیوں اگر اس نے کچھ ع車 فينش کی ی Nederlandissement اس کی پیمنٹ نہیں کر رہا ہے بروکر کے پاس بھی رائٹ ہے اس کو سیل کر سکتا ہے نوٹسز دے کے ایسے نہیں کر سکتا ہے نوٹسز دے گا اس کو ٹائم دے گا اور اس کے بعد اگر وہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے تو اپنی جگہ پر اگر صحیح ہے تو وہ لیکویڈیٹ کر سکتا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں دیکھ بھال کے انویسمنٹ کر رہے ہیں ایسے نہیں کریں اوور کام نہیں کر لیں کے بعد مشکل میں آ جائے ایکاؤنٹ اپنین فرم میں ساری چیزیں پڑھیں ہیں اب تو اسٹر اکشنز کی ویب سائٹ پہ بھی ساری چیزیں پڑھیں ہیں ریگولیشنز اسے سی پی کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں تو آپ جا کے دیکھیں انویسٹر کو تو اپنی وہی والی بات ہے کہ لوگ ایسے سائن کر دیتے ہیں بینک میں بھی جا رہے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم سائن کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اپنے رائٹس کے خود آپ پروٹیک کریں گے ایسی سی پی آکا آپ کو پرٹیکٹ نہیں کرے گا ایسی سی پی جب پرٹیکٹ کرے گا جب آپ کے ساتھ عبیوز ہوگی پہلے آپ کو آپ ٹھیک کر لیں اپنے رائٹس کو خود پرٹیکٹ کریں جو بھی چیز سائن کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کیا سائن کر رہے ہیں نیو انویسٹر فراڈ سے کیسے بچے گا کوئی نیو انویسٹر آتا ہے مارکٹ میں دیکھیں اچھے برے لوگ سے سٹوک ایکچنج میں نہیں ہر انسٹیوٹ میں ہوتے ہیں نا صرف پاکستان دنیا بھر میں ہوتے ہیں میں آپ کو سکینڈلز امریکہ کے بھی دکھاؤں گا وہاں کے بھی انڈیکس میں جو ہے فراڈ ہو رہا ہے جب یہ یو ایسے کی کیمپین الیکشنز ہوئے تھے وہاں بھی فراڈ ہوا تھا کنٹری کی بات نہیں کریں ہم بات کریں لوگ سمجھتے پاکستان میں ہی رہتا ہوتا ہے ہر زگا ہوتا ہے امین صاحب فراڈ اور چیٹنگ دھوکے بازی عمومن نیو انویسٹر کے ساتھ ہوتی ہے برے نہیں ہیں میجورٹی ہماری بہت اچھی ہے کچھ ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر انہوں نے مارکت کو گندہ کیا اب تک تو کافی چیزیں کلین ہو گئی ہیں ابھی بھی ایسے سی پی نے بہت کنٹرول کیا انفیکٹ کچھ آبی ریولیشنز ہوئے ہیں کافی چیزیں کلین ہو گئی ہیں ان نیو انویسٹرز کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے وہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے تو آپ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام سے میں کہ انویسٹر جاتا ہے پہلے تو کسی بھی بروکرش ہاؤس میں جا رہے تو اس کی ریپو بھی ذرا معلومات کر لیں کسی سے بھی معلومات کر لیں اس کی ہسٹری کیا رہی ہے کیا ہے کوئی کمپلینز تو نہیں آئی جانے سے پہلے بزنس کرنے سے پہلے اور جو ہاؤس چلا رہا ہے اس کی پرسنلیٹی کیا سی ہے اب تو جتنے بھی بروکرش ہاؤس کافی چیزیں پڑی ہی ہیں جس سے آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا کتنے عرصے سے کمپنی کام کر رہی ہے ایک سال ہو ہے دو سال ہو ہے پھر اب فردر ایکچینج کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں ای میل کر کے بھی معلومات کر سکتے کس کے کوئی کلیمز نہیں آپ چھوٹی سے ای میل کر دیں یہ معلومات کر لیں اور مارکٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں دیکھیں ایک نئے انویسٹر آ رہا ہے کسی کے ریفرنس سے آ رہا ہوگا آپ فرص کرویں انویسٹر آب میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کے کسی بروکرش ہاؤس کے پاس لے جاتا ہوں آپ نئے انویسٹر ہیں میں آپ کو ریفرنس کے تھوہ بھی آپ جاتے ہیں اگر آپ ڈائریک بھی جا رہے ہیں تو ویب سائٹ دیکھ لیں ساری چیزیں دیکھ لیں آپ معلومات کر سکتے ہیں ایسی سے بھی معلومات کر سکتے ہیں آپ سٹاک سے بھی معلومات کر سکتے ہیں ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کوئی کلیمز تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تو یہ پہلے سب سے پہلا ہم وقت تو یہی ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں اس کے بعد آپ جائیں اور پھر اپنا اپنی جو ساری بکس جیسے پہلے ہم نے سارے پروگرام سے ڈسکس کیا آپ کے پاس سارے ریکارڈ ہونی چاہیے جو بھی ٹرانزیکشنز آپ کر رہے ہوتے ہیں پیمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں کیش پیمنٹ نہیں کریں چیک سکرے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ان سب چیزوں کو اگر ان سب چیزوں کو فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ چیٹ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کیونکہ آپ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اگر انفارچنیٹ نیو انویسٹر نے چیزیں فالو نہیں کی پیچھے ایسی سی پی کھڑی ہے پروٹیکشن کے لیے دیکھ آپ کے پاس ساری ڈاکومنٹیشنز پورے ہونے چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنی گلتی کی تو پھر آپ ایسی سی پی کے پاس سلے جاؤ کہ میری گلتی کو صحیح کر دو تو دیکھیں آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن پورے ہوں گے آپ صحیح اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے گلت اگلے مندے نے کیا ہے تو ایسی سے بھی آپ کے ساتھ ہوں بروکر کے کسی ایجنٹ نے گلتی کیے منپلیشن کیے انویسٹر کو نقصان پہنچایا ہے اس کی پروسیڈنگ کو فاروٹ نہیں کیا کچھ چیزوں کو ہیڈن رکھا تو who is the responsible دیکھیں obviously وہ تو بروکر ہی responsible ہے لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ بروکر کے جو ایجنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے کام کیسے کیا ہے آپ نے official طریقے کیا ہے اس کو پیسے تو نہیں دے دی ہے وہ گلت ہے اپنا اکاؤن جیسا ہم نے پچھلے پروگرام سے ڈسکس کیا تھا آپ اپنا اکاؤن کھولیں آپ کے کنٹرل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کر دیا اور میں نے تو ایسے دے دیئے تھے اس کو جا کے دستی پیسے دے دیئے تھے ہو نہیں ہوتا اس کا مطلب documentation registration ہلازمی کرنا ہے everything has to be documented پہلے ہم ڈسکس کر چکے ایک روپیہ کی بھی transaction کر رہے ہیں تو وہ check سے کیجئے check سے کیجئے اور آپ کے بس سارے proofs ہیں دیکھیں آپ کے بھی ایک file میں نہیں ہے سارے documentation ہے تو آپ safe ہیں نہیں ہو تو ویسے بھی اگر آپ ٹھیک ہے کچھ چیٹ نہیں کرے گا آپ کے بس آپ کے documents ہونے چاہیے آپ کے taxation purpose کے لئے آپ کچھیں ہوں گے ہم نے clear کر لیا اب technical issues کی بات کر لیتے ہیں ہمارا new investor یہ سوال کرتا ہے کہ جی وہ stock exchange کی website ایک گھنڈے کے لیے بن ہو جاتی ہے اس کے بھی security exchange commission of Pakistan کیا بات کر رہے ہیں نہ تو کونفرنس آتی ہے نہ تو پریس لیس آتی ہے صرف اعلامیہ میں یہ بتا دیا جاتا ہے نوٹس کے طور پر technical issue ہے اس پہ تھوڑے سے new investors جو market کو observe کریں وہ سوالات یہ اٹھا رہے ہیں کہ stock exchange کی website کیوں بند ہو جاتی ہے اور پھر trading لوگ جاتی ہے دیکھیں technical issues تو پہ کسی کو سی نہیں پوچھ سکتے میری اگر company کی website ہے اگر میرا server ڈاؤن ہو گیا تو بند ہو سکتی اب یہ تو بہت بہت open سوال ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا unless investor بتایا کہ بھائی ایک گھنڈے کے لیے بند ہو سکتے server ڈاؤن ہو گیا کوئی issues دوں technical issues تو ہو سکتے ساری چیزیں ہو سکتی میں یہاں بیٹھے میں یہاں آپ کے system بیٹھے جائے گا technical issues جب ہو جائے ہیں trading لوگ جاتی ہے کیا ہوتا ہے trading نہیں کرنی چاہیے دیکھیں technical تو کبھی بھی ہو سکتا ہے میں جو announce کر کے تو technical breakdown نہیں ہوگا میں ایک بات کروں ہنگامی بنیاد emergency میں آپ آپ کے خدمے لائٹ جاتی ہے آپ فوراں جو ہے متابادل تلاش کرتے ہیں آپ کے باس اگر آپ trading کر رہے ہیں اتنا پیسہ آپ نے مارکٹ میں لگایا ہوا ہے تو آپ backup تو رکھیں گے نا سر اگر آپ backup نہیں لگیں گے disaster recovery کے system نہیں رکھیں گے depend کرتا ہے نا آپ کو horizon کتنا بڑا investment کا آپ کی بڑی investment کی ہوئی ہے آپ نے اور آپ کو بس backup نہیں ہے تو پھر وہ تو disaster ہی ہوگا چلیں یہ تو ہم نے investor point of view سے کافی بات کر لی now let's talk about the suggestion module suggestion point of view سے sgp کو ہم کیا suggest کر سکتے ہیں آپ کیا بول سکتے ہیں اور جو new investor آرے مارکٹ میں ان کے لیے کیا کام کرنا چاہیے sgp کو بہتر کیا کام کرنا چاہیے کیا مضبط کام ہونا چاہیے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں انویسٹرز بڑھانے انویسٹرز کے size ہمارا ابھی تک بڑھانی ہے population کے ساتھ سے اس میں sgp بھی کوشش کر رہا ہے ہم as a broker بھی ہمیں کرنا ہے میڈیا تو obviously دکھائی رہا ہوتا ہے آپ اور ہم بھی تو کوشش کر رہے ہیں ہم بھی یہ کوشش اسی لیے کر رہے ہیں لیکن ہمیں سب collective effort چاہیے سب نے اپنے تھوڑا تھوڑا حصہ دالنا ہے اگر ایک بندہ کرے گا تو نہیں ہوگا وہی والی بات ہے کہ اگر چار پہیے گاڑی کے ہیں دو پہیے صحیح نہیں ہے تو گاڑی صحیح نہیں چلے گی نہیں چلے گا لیکن چلے گی نہیں movement نہیں ہوئی تو ہمیں مل کے کرنا ہے انویسٹر کو اپنے investment کا خود خیال کرنا ہے کوئی آگ کے آپ کی کوئی پونی کرے گا آپ کے پاس ساری چیزیں proper ہیں documentation ہیں پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے ایسی کچھ چیز ہوتی ہے تو آپ جا کے claims بھی لے سکتے ہیں اول تو ایسی کچھ چیز اب بہت مشکل ہے کیونکہ ساری چیزیں protect ہوگی ہے sms جا رہے ہوتا ہے email جا رہی ہوتی ہیں تو یہی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ ایسی قسم کے کوئی fraud ہو کیونکہ بہت ساری چیزیں اب صحیح ہو گئی ہیں 100% ہو گئی ہیں تب ہی چائنیز انویسٹر آیا ہے تو انویسٹر ہمارے market ہمارے ground میں میں پھر کہوں گا کبھی کسی کو کیش نہیں دیں کسی کے اپنے اپنے اکاؤن کے ایکسس نہیں دیں اپنا ایکسس اپنے پاس رکھیں reform ہونی چاہیے reform ہونی چاہیے لیکن with the passage of time with the breaks ہونی چاہیے ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے اسے سے بھی کوشش کر رہا ہے اس میں میں ایک اور چیز کہوں گا اسے سے بھی کو جو ڈیفولٹنگ کاؤنٹر میں کمپنیاں پڑھی جو فریز ہوئی ہوئی ہیں ان پر کچھ کام کریں ان کو کوئی لیکویڈیٹ کریں ان کو کمپنیز کو لیکویڈیٹ کریں سال ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا انویسٹر کا پیسہ سٹکپ ہو ہوئا ہے انویسٹر بچارہ کہاں جائے وہ آپ کے پاس ہی آئے گا آپ ان کو لیکویڈیٹ کروائیں کمپنیز اگر نہیں کر رہی ہیں آپ پیسہ دیں شیئرولڈر کو شیئرولڈر کا پیسہ دیں وہ پیسہ واپس مارکٹ میں انجیکٹ ہوگا اور لیکویڈیٹ مارکٹ میں آئے گا کوئی ایسا پالیسی بنا دیں جو ہمارا انویسٹر ڈیٹین بھی ہو سکے اور وہ نقصان سے بھی بچ اس طرح سے ہوگا یہ کہ لوگوں کا اعتماد اور باہر ہوگا ابھی ان صاحب بہت امپورٹن پوائنٹ آپ نے ریز کیا یہ میٹنگ میں بھی لوگوں نے رکھا تھا ہمارے کچھ ڈریکٹرز بیٹھے تھے لیکن یہ کام تو پھر آگے بڑھو کا ہے ہمارا وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھ لیں لیکن ہم تو کہہ سکتے ہیں ہم کچھ کہیں گے تو کچھ ہوگا ہم اپنے اینڈ سے کوشش کر سکتے ہیں ریگولیٹر کیوں آتا ہے جب ایک چیز ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے گراؤنڈ میں پوٹینشل ہوتا ہے تو اس ہیپننگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آتا ہے اس ہیپننگ میں یہ بڑا سب سے میجر ڈرابیک ہے ہمارے شیئر ہولڈر کا بڑا مایوس ہے ان کے پاس سٹاکس پڑے ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہیں very important point next is that کہ امین صاحب چیزیں بہت تیری سے آگے بڑھ رہی ہیں اس میں میں ایک اور چیز آئیت کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسی کمپنیز ہیں ایسا کوئی روز ایگلوشنز بنا دیں کہ شیئر ہولڈر کو پوٹیک کرنا ہے سب سے پہلے شیئر ہولڈر کو پوٹیک کیا جائے کیونکہ اگر وہ شیئر ہولڈر پیسے اگر کمپنی میں جال رہا ہے وہ اپنی لیکویٹیٹی دال رہا ہے تو اس کی کوئی سیفٹی ہونی چاہی ہے اللہ نہ کرے کبھی کوئی کمپنی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی فیس ویلیو کی حساب سے اس کو پیسے دیے جائے کیونکہ وہ اپنے پیسے کو کیوں جابیٹائز کر رہا ہے اگر کمپنی کی منیجمنٹ ہی ناکار آیا ہے جس کی ریسپانسویلیٹی شیئر ہولڈر پہ آپ نہیں دال سکتے نا صحیح بات ہے اچھا امین صاحب اور امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اور لوگوں نے بھی سجیسٹ کیا ہم بھی جب پروگرام کر رہے ہیں ایسی سی پی پہ تو ہم بھی یہ بات کر لیتے ہیں سٹاک ایکشینج کے کوئی سپوک پرسن بنا لیں تو بہتر ہوگا لیکن ہونا چاہیے بلکل امین صاحب کوئی آپ بھی کوئی بنا دیں مجھے نہیں بنائیں کسی اور آپ کو بنا دیں میں یہ کام بہتر کرنا ہم تو ایسے ہی جا کے بدور اس کے بغیرے بھی سپوکسمنٹ کر رہے ہیں لیکن ہونا چاہیے ہم بلک میں بات کر رہے ہیں امین صاحب ایک ہونا چاہیے اس کے ساتھ امینڈمنٹ یہ ہے کہ ہفتہ وار وہ بریفنگ کر دیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سٹاک کو پوش کریں وہ بتا دیں مارکٹ کی کارکندگی کیا رہا ہے ہفتہ وار تو نہیں ہو سکتا کوئی ایک ٹائم فریم جو میچولی ڈیسائیڈ کر لیں ہم نہیں کہہ سکتے کتنا ہونا چلے کارٹر نہیں کر لیں کارٹر کارٹر ریزرلٹ آتا ہے نا تین مہاں کے بعد جا ہو کریں اسے سی سے بھی ریلیٹیڈ ایک بندہ ہونا چاہیے جو وہ سٹاک ایشن سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ مارکٹ اسی طرح سے اگر مارکٹ میں یہ ساری چیزوں ہوں گے تو لوگوں کو رومرز جو رومرز مانگو نہیں ہوئے کیونکہ عمومن ڈیریکٹرز جو بھی ہیں ہمارے سٹاک ایک چینج کی وہ زیادہ بات اس سے نہیں کر پاتے بکاوز آف ریگولیشنز تو یہ ریگولیشنز کی طرح جو تھوڑا ایشو ہے اس کو ریفارم کر کے ایک بیلنس رول کے ساتھ ایک پولیسی کے ساتھ ایک اپنا کینڈیڈیٹ اور ریپرینڈیٹیٹف جو ہے بلکل آپ صحیح کریں اور وہ اگر مارکٹ بیئرش بھی ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہوں بات کرنے کے لیے گھب رہے ہیں نہیں انسٹیوشن is there اس سے انویسٹر کو تھوڑا سا ایز ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ اوفیشل جگہ سے ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے تو صحیح ہے کام بہت اچھا کر رہے ہیں ابھی بھی سارے نوٹس آتے ہیں سٹاک ایکچینج کی ویب سائٹ پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ وہ نوٹیفیکشن ایڈرٹ نہیں دیکھ رہا ہے وہ ویب سائٹ پر ایکسپلور کرنا پڑتا ہے چیزیں آگے بڑھیں میڈیا کا دور ہوتا ہے ہر کوئی آپریٹ بھی نہیں کرتا ہے ہر جگہ آپریٹ بھی نہیں کرتا ہے لوگ ان کے پیبلیٹی بھی ہوتی ہیں یہ گیپ ہے امین صاحب اس کو فولفل کرنا چاہیے گیپ تو نہیں لیکن اس سے ہی ہوتا ہے انویسٹر کو تھوڑا سا ایز ہوگا جیسے واتس اپ پر چیزیں آ رہی ہوتی انویسٹر کے بھی گلتی ہے اس کو کیوں فالو کر رہے امین صاحب بات پتہ ہے آدمی اتنا مصروف ہے اگر کوئی سورس آ رہی ہے اگر واتس اپ پہ آپ نے کچھ چیز دیکھی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں کی دی دی لگتی ہے لیکن ہمارے پاس ہمارے لوگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ ریکٹ فوراں کرتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے اگر آپ نے اپنی انویسٹیمنٹ کے خیال نہیں کرنا اور اگر آپ نے اس میں دیکھیں ٹائم انویسٹ اگر کریں گے تو اس کا ریٹرنز بھی آئیں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ مجھے ساری چیزیں پلیٹ میں لا کے آپ مجھے دے دیں اور میں کر کے نکل جاؤں تو یہ تو نہیں ہو دیکھیں ہر بزنس میں آپ کو ایفٹس ہو لگانی ہے وہی والی باتیں ہارڈ وقت کریں گے تو ریووٹس ملیں گے لیکن تحقیقات ہمارے لوگ کرتے نہیں ہیں ری ایکشن فوراں آجاتا ہے فوراں کال کریں گے بروکر کو یہ مال نکال دو یہ خبر آئی ہے بات میں دو گھنٹے بعد پتہ لگتا ہے وہ فیک نیوز تھی بھائی وہ غلط چلائی تھی پھر وہ سر پکر کے پیٹھ جاتا ہے میں نے کیا کیا اور ایسا ہوا ہے ہمارے دوستوں نے بتایا ہے تو کمپلینٹ کریں نا پھر اگر فیک نیوز ہے تو پھر کمپلینٹس تو کر سکتے ہیں نا پھر آپ کو پتا ہے کہ کمپلینٹس ہوتی ہیں ترنسپرنس ہی تب آئی گی جب آپ کمپلینٹس کریں گے اور اس کو رویٹ بیک کریں گے چیزوں کو ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ امین یوسف صاحب آپ ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں اور اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا آج سیکیورٹی ایکشینج کمیشن آف پاکستان کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا آج ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا آپ لوگ کے لئے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا یہ انسٹیوٹ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے لسٹڈ کامپنیز کی پرفارمنس کو اور کچھ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کو پابند کرتا ہے اس پر سینکشنز لگاتا ہے اور مارکٹ کو منپلیشن سے کنٹرول کرتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایس ای سی پی نے اپنی آپ کو امپروف کیا اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ بہت بہتری آ سکتی اور بہتری آئی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ خاصا بہتر ہوئی ہے آپ لوگ نے افیلی اپیسوڈ سیون پسند کیا ہوگا ہم مزید اپیسوڈ جاری کریں گے آپ لوگ کی جو بھی کیوریز ہیں وہ میرے فیس بک پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں امین صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب کی جو ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے اس کے نیچے بھی اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں میں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کی جو بھی سوالات ہوتے ہیں اور میں بقاعدہ آپ لوگ کی سوالات کو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں اور پروگرام میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی اب کچھ مزید بات کریں گے ہم کوموڈیٹیز کی اوائل جو ہے فیفٹی سیون پائنٹ فور سری پر آیا ہے نیٹ گیس جو ہے سیون پائنٹ وانٹ نائن پہ ہے اور گول جو ہے ون تھاوزن ٹو ایٹی سیون پہ جس میں 0.90 کا ہم نے سرج دیکھا سلور 16.505 پہ ہے ویڈ جو ہے 434 پہ ہے اور کھاپر جو ہے 3.039 پہ ہے جس میں 0.001 کا ہم نے نیکیٹیف چینج دیکھا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد کچھ مزید بات کریں گے ٹپ سابد دیکی اسٹرے ہی پہ ترس